السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو محبت کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو کسی بھی انسان کو تڑپانے کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے جس عمل کو اگر آپ ایک بار کسی بھی شخص کے لئے کر لیں تو وہ شخص آپ کی محبت میں آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ انسان آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے کے لئے تڑپنے لگتا ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں جس کے لئے آپ بے چین ہیں تڑپ رہے ہیں تو وہ شخص آپ کا ہو جائے گا جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ سے مل نہ لے اس کو سکون نہیں آئے گا اس کے دل میں آپ کی محبت کی ایسی آگ پیدا ہو جائے گی ایسی تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ وہ شخص آپ کے بینہ رہی نہیں سکے گا آپ کو میں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کو آپ کو صرف اپنے موہ سے 21 بار بولنا ہے یعنی کہ اس کو آپ کو صرف اور صرف 21 بار بولنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس کے لیے بھی آپ اس کو کرتے ہیں وہ شخص کیسے آپ کی محبت میں آپ کے پاس بھاگا چلاتا ہے دوڑا چلاتا ہے آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گا وہ انسان اگر آپ نے اس عمل کو اس کے لیے کر لیا آپ کا محبوب چاہیں لڑکا ہو لڑکی ہو شوہر ہو آپ کی بیوی ہو مرد ہو عورت ہو دونوں کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں جس شخص نے آپ سے باتچیت کرنا بند کر دیا جس نے آپ سے محبت کرنا بند کر دیا جس کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے محبت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں وہ انسان اس سے محبت کرے پھر سے مجھ سے پیار کرنے لگے محبت کرنے لگے اور وہ مجھ سے باتچیت کرنے لگے تو آج کی اس ویڈیو میں عمل جو آپ کو بتانے والا ہوں یہ محبت کا ایک ایسا طاقت برعمل ہے جس کو آپ کو صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے اور ایک بار کے کرنے سے ہی اس میں آپ کو سو فیصد کامیابی مل جاتی ہے تو اگر آپ محبت کا ایسا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس سے آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں جیسا جیسا آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ایک بار اس کو ویسے ہی کر لیا تو آپ کا کام بن جائے گا جس مقصد کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کا وہ مقصد سو فیصد ضرور پورا ہوگا کسی کو لے جا کر کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو لے جا کر کچھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک بار دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے اگر آپ نے چوبیس گھنٹے میں سے دس منٹ اس وظیفے کو دے دیئے طریقے کے ساتھ اس کو کر لیا تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی محبت کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں آخر تک دیکھیں ایک ایک بات کو سمجھیں تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اس عمل کو دیکھئے آپ ویسے تو چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کی کوئی خاص پاوندی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس عمل کو رات میں کر سکیں رات میں سوتے وقت کر سکیں تو بہتر ہے اس کو آپ رات میں سوتے وقت کریں اور اگر رات میں سوتے وقت آپ نہ کر پائیں رات میں دن میں آپ کو ٹائم ہو صبح میں یا دن میں کسی وقت تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں ایسی کوئی خاص پاوندی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو رات میں ہی کریں کسی بھی دن اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اس عمل کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے بینہ کسی سے بات کی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو آپ کو کرنا ہے دوسری بات اس عمل کو جب آپ کریں گے تو اس وقت آپ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے پاک صاف حالت میں نہا دھو کر ہی اس عمل کو آپ کو کرنا ہوگا تیسری بات اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا دیکھیں یہ عمل وضائف جو ہیں ان پر جتنا یقین کامل رکھا جائے ان میں آپ کو اتنی ہی جلدی کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پر آپ پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے جیسے جیسے میں بتاؤں ہوں آپ کو آپ کو بلکل ویسے ہی پڑھنا ہوگا ویسے ہی کرنا ہوگا میں پورا طریقہ آپ کو سمجھانے والا ہوں یہ اس عمل کی تین شرطیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی یہ تین شرطیں پہلے پوری کریں اس کے بعد آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر کسی کہ آنا جانا نہ ہو بہتر ہے اور خاموشی کے ساتھ آپ جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور تین بار آپ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جا رہی ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں پڑھنا کس طرح سے یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار ہو گئی اتنی ہی درود پاک ہے اس کو آپ تین بار پڑھ لیں جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر جو نام لکھ کر دکھانے والا ہوں اس کو آپ کو اکیس بار پڑھنا ہوگا پڑھنا کس طرح سے میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتانوں گا پہلے میں لکھ دیتا ہوں یہ لکھا یا اللہ حس یا اللہ حس یا اللہ حس سمد یا اللہ حس سمد یا اللہ حس سمد اس کو آپ کو صرف اکیس بار پڑھنا ہے کس طرح سے تین بار آپ نے شروع میں درودے پاک پڑھ لی پھر آپ پڑھیں گے یا اللہ حس سمد یہ ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا اللہ ہو اللہ ہو سمد یہ دو بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یا اللہ ہو اللہ ہو سمد یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے اس کو اکیس بار پڑھنا اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ کرنا اتنا کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس انسان کا نام لے کر اللہ سے دعا کریں جس انسان کے لیے آپ نے اس وظیفہ کیا ہے اس انسان کا نام لے کر رو رو کر آجزی ہو کر اللہ سے دعا کریں آپ کا جو مقصد ہے اس کے لیے دعا کریں اتنا عمل آپ کر لیجئے یقین جانیے اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ اس انسان کو آپ کے قدموں میں آ کر رکھ دے گا وہ انسان آپ سے محبت کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی دبان سے انقلاب وہ آمین کب قبول ہو جا آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے لیے پورے یقین دکھ کر آپ اس عمل کو کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی نیک اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو چلیئے ملتے ہیں ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ